کائنات صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو حل فرمائے بیٹے کی جدائی اپنے عزیز و اقارب کی جدائی شدید مشکل عمل ہے اللہ ہر ماں کو اس کے بچوں کے ساتھ رکھے ہر بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھیں بچوں کا گم ہو جانا انتہائی تکلیف کے عمل ہے بچے کو سیرہ بخار ہو جائے ماں باپ تڑپ جاتے ہیں اور اگر جگر گوشہ دور ہو جائے تو کتنی تکلیف میں ہوگی کائنات صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت بھی عطا فرمائے اور آپ سے واپس ملا دے یہ ہماری آپ کے لئے دعا ہے جہاں تک ہے کہ وہ ذہنی معذور بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے وہ ذہنی معذور بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک سال سے لا پتہ ہے تو لا پتہ کے لئے ایک تو ہے کہ آپ دعا کیا کریں ہر فرض نماز کے بعد ہر نیک عمل کے بعد آپ دعا کیا کریں اپنے بیٹے کے لئے کہ اللہ کرے وہ واپس گھر لوٹ آ جائے لوٹ آئے اور ایک وظیفہ ہمارے بزرگوں نے نکل کیا ہے گمشدہ آدمی کے لئے کوئی بچہ ہو بڑا ہو گھر کا فرد ہو جانور ہو وہ گم ہو جائے اس کی واپسی کے لئے ہمارے علماء کرام نے ایک اچھا وظیفہ نکل کیا ہے آپ اس کو کریں انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا آپ ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد سو مرتبہ یا اللہ یا رحمان یہ پڑھا کریں اور ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورت لئیلا فی قریش اس کو پڑھا کریں لئیلا فی قریش ہمارے بزرگوں نے کہا جو بندہ کسرت سے پڑتا ہے اور اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو کوئی چیز بھی اس کی گم ہو گئی ہو اور اس کی وجہ سے وہ اس صورت کو لئی لا فی قریش کو پڑتا ہے تو انشاء اللہ تعالی اس صورت کی برکہ سے اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اور گم شدہ چیز واپس آ جائے گی تو آپ اپنے بچے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد اول اور آخر میں تین تین مرتبہ دروشری پڑھیں اور اس کے درمیان میں گیارہ مرتبہ لئی لا فی قریش صورت پڑھا کریں انشاء اللہ تعالی آپ کو جلد خوشخبری ملے گی اللہ تعالی آپ کے بچے کو اپنے گھر واپس لوٹا دے